اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے میٹرک اور FSE کے میٹرک پارٹ ون پارٹو اور انٹر پارٹ ون اور پارٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زبردست ویڈیو کے لے کے آ رہا ہوں اکثر بچے جو ہے وہ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے مارکس امپروو کرنے ہیں تو اب اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل سے ہر ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ مارکس امپروو آپ کیسے کر سکتے ہیں کون کون سے سبزرٹس کا آپ جو ہے امپروومنٹ جو ہے کر سکتے ہیں سب سے پہلا بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ امپروومنٹ سے کیا مراد ہے میٹر کا ریزلٹ یا انٹر پارٹ ون پارٹو کا جو ہے ریزلٹ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ امپروومنٹ کا مطلب کیا بنتا ہے تو امپروومنٹ سے مراد یہ کہ جس سبجیکٹ میں یا جس پارٹ میں جس سبجیکٹ یا جس پارٹ پارٹ ون یا پارٹو میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نمبر کم ہے یعنی کہ پاس ہیں آپ اس سبجیکٹ میں یا پورے کے پورے پارٹ میں لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ کے نمبر کم ہے آپ کو نمبر دوبارہ دینے کے لیے مکسیمم انکریز کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ امتحان دینا ہے تو آپ اس کو دوبارہ امتحان دینے کو مارکس امپروومنٹ کہتے ہیں تو اب جو مارک امپروومنٹ ہیں جو آپ مارکس امپرووب کرنا چاہیں تو اس کے چار طریقے ہیں ٹھیک ہو گئی یہ چار طریقے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں گوھر سے سن دی دیے گا کہ چار آپشنز ہوتے ہیں آپ کے بعد ریزلٹ پارٹو کا میٹرک یا ایف ایسی کا انٹر پارٹو کا ریزلٹ آنے کے بعد آپ کے پاس چار طریقے ہوتے ہیں چار آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ پارٹ ون کو مکمل امپروو کر سکتے ہیں پارٹ ون کو پورے کے پورے پارٹ ون کو امپروو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا آپشن آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ آپ پارٹو پارٹو کو بھی مکمل امپروو کر سکتے ہیں پارٹ وان مکمل امپروو کر سکتے ہیں سپلی نہیں ہونے چاہیے کلیر ہونا چاہیے آپ کے سبجیکٹ اس میں پارٹ وان مکمل امپروو کر سکتے ہیں اس کے بعد پارٹ وان اور پارٹ وان دونوں کو مکمل بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تین اپشن یہ ہو گیا اور چوتھا اپشن یہ ہوتا ہے کہ اکثر بچوں کا کسی ایک سبجیکٹ میں نمبر کام آتے ہیں چوتھا اپشن آپ کے پاس سبجیکٹ امپروو کرنے کا ہوتا ہے پہلا آپشن آپ کے پاس پارٹ ون مکمل امپروو کرنے کا دوسرا پارٹ وو امپروو کرنے کا تیسرا آپشن آپ کے پاس پارٹ ون اور پارٹ وو دونوں کو کمبائن امپروو کرنے کا اور چوتھا آپشن آپ نے صرف ایک یا دو سبجیکٹ بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے فزکس یا کمیسٹی یا بائیو کوئی بھی سبجیکٹ آپ نے انگلیس میتھ کوئی بھی امپروو کرنا ہے تو اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دونوں پارٹ کا پیپر دینا ہوگا پارٹ ون اور پارٹ وو یعنی کہ مکمل آپ سبجیکٹ جو امپروو کرنا چاہیں تو آپ صرف کسی ایک پارٹ کا امپروو نہیں کر سکتے پارٹ ون اور پارٹ وو دونوں کا آپ کو امپروو کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اب نیکس پیسن یہ بانتا ہے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کے پاس چار اپشن یہ کون کون سے ہیں سبجیکٹ بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپشن آپ کے پاس یہ کوئسن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ امپروومنٹ کا ایکزیم جو ہے یہ ہم کب دے سکتے ہیں ہم کب امپروومنٹ کر سکتے ہیں اپنے پیپر مارکس میں تو پارٹ وو کا ریزلٹ آنے کے بعد آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں پارٹ وو کا جیسے ہی آپ کا ریزلٹ میٹرک کا یا انٹرک آئے اس کے بعد آپ کو دو آپشن دیے جاتے ہیں پار ٹو کا ریزلٹ آنے کے بعد میٹرک یا انٹر پار ٹو کا ریزلٹ آنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں امپروو کرنے کے لیے پہلا آپشن ہوتا ہے کہ چالیس دن کے بعد جو سیکنڈ اینول ہوتا ہے جس کو سپلی کا نام پہلے دیتے ہوتے تھا اس کے ساتھ آپ امپروو کر سکتے ہیں اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال جب اینول ہوگا اسی کلاس کا میٹر کا یا انٹر کا جب اینول اگلے سال ہوگا تو اس کے ساتھ آپ مکمل یہ چار کے چار آپشنز میں سے کوئی ایک آپشنز کے ساتھ آپ امپروو کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے بیس طریقہ ویسے امپروومنٹ کے لیے یہ ہوتا ہے اگر ایک سبجیکٹ آپ نے امپروو کرنا ہے تو سپلی والے میں جو چالیس دن کے بعد اگزام سیکنڈ اینول ہونا ہے اس میں امپروو کر لیں اور مکمل پارٹ اگر آپ نے امپروو کرنا ہے تو جب اینول ہوگا اس کا فرسٹ اینول کے ساتھ جو ہے آپ کریں گے تو آپ کے زیادہ نمبر آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو امپروومنٹ کے بارے میں کوئی بھی کوئیسن تھا وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس طرح کی مزید معلوماتیں ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فزیکس میں تھا اس دیکھتے رہے گے سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ